اور ہم بہت دنوں بعد دوبارہ مسجد علم فلائی صاحب کے ساتھ جو ہے یہ چرچہ کرنے آ رہے ہیں سر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی ویسے ہم بہت دنوں سے بات نہیں کہہ پا رہے تھے اور ان کی کتاب اندستان میں ذات پاس مسلمان کے ہم نے بہت سے چپٹر پر چرچہ کر لی جس کو آپ یوٹیوب پہ ہمارے پاس مادر ڈیموکریسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج جہاں تک ہم نے چرچہ کر لی تھی مسلمان پر سندہ بورٹ اس کے آگے کے سوالوں کو ہم یہاں سے لینا شروع کریں گے اس کے آگے کا چپٹر ہے آرکھڑ کے مدہ ریڈرویشن پہ مسجد علم فلائی صاحب کا کیا ٹیک ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے آئی سی کی طرف ہم آٹیہ تین سو اکتاریس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو سر بہت سوالگت آپ کا کیونکہ میں زیادہ ٹائم میں لیا پہ بیچ میں ہم جو سوال ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو سر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انٹرکشن دے دیں میں بتا چکا تھا بہت ہی بہت بتا چکا ہوں کہ مسجد علم فلائی صاحب جو ہے خوضہ منی دن چستی یونیسٹی میں عربی ویبھاگ کے ویبھاگ آدھیکش ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو راشپتی آوارڈ بھی ملا ہے سر تھوڑا سا آپ اپنا انٹرکشن دے لیں اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں میرا نام مسجد علم فلائی ہے میری اعتدائی تعلیم گہاں میں ہوئی اس کے بعد میں نے مہوک کے مدد صاف ہے اعزام اور دولار سے پڑھائی کی جامت الفلہ آزم گڑھ میری ریگنج میں نے وہاں سے عالمیت فضلت کیا اس کے بعد میں علی گڑھ مسلم انسٹری سے میں نے بی ای 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 ایڈ کیا جواہالالہ انسٹری سے میں نے ایم اے کیا اور انسٹری اپ ڈیلی سے ایم فیل پیجڈ کیا میں نے ملان آزاد نیسٹر میں پڑھایا ہے سیواز خاچب بن چشتی لگنی انسٹی میں میں ہیڈ ڈیپارٹمنٹ آف ہریوک اور پروفیسر ہوں اسی میں میں فیکلٹی آف آرس انفینتریز بھی ہوں اسی کے علاوہ میں پاس جو ہے فیکلٹی آف لیگل اسٹریز کے بھی زمداری ہے آم دوزار بیس میں گورنڈا میڈم نے ہمیں انسٹی کا جو ہے بنایا تھا اور مجھے راشپتی آوار سے آوار کیا گیا ہے میری آہ بارہ کتائبیں ہیں ایک سوٹیس ریسرچ پیپرس آرٹیکل سے سکٹی نائن سمیاسم مزیوم میں میں نے پرسیوٹ کیا ہے اس میں ہندوستان کے علاوہ امریکہ ترکی ایران سعودی عربیہ سب شامل ہیں موسلمان یہ فتوہ لیٹیچر پہ کافی کام مانی آتی ہے جیسے میں اسے کام کرنا شروع کیا تھا جب میں اسٹوین تھا میں اس پر کام شروع کیا ہے میں نے بہلے تو بہت ہی اس ٹاپک پہ اس اینگل سے کام نہیں ہوا تھا بہت ہی ریئر کام ہے یہ جی سر ہم کئی بار اس پر بات بھی کر چکے ہیں کہ اس پر موسلمان فلائی صاحب کا کام جو ہے سب سے پائے درجے کا کام ہے جو ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ پلیلیسٹ میں جاکے یوٹیوب پہ اسماندہ ڈیمکریسی کی جو پلیلیسٹ ہے کاسٹ ان موسلم تھیولوجی کی نام سے پلیلیسٹ میں موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں سر ہم آریکشڑ پر بات کر دیں آریکشڑ کا مددہ ایسا ہے بھارت میں کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بابا صاحب امبیڑکر اور گاندھی جی کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا پونہ پیکٹ اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ آریکشڑ کی مددہ کو اس کے بعد سے ہی گنتے کہ آریکشڑ ملاتا اس میں جو اینگل ہے موسیم اینگل تو یہ کہا جاتا ہے کہ آریکشڑ درستہ گاندھی جی اور بابا صاحب امبیڑکر کے بیچ کے ہوا تھا یہ ہندو سمجھ کے بھی تر کے ایک سمجھوتا تھا مسلمان تو اپنا ٹور آش تھیوری چلا رہے تھے اور سپریٹ ایلیٹرل لے کے پھرکت نیوارش منڈل لے کے وہ الگ ہو گئے تھے تو آریکشڑ ان کو کیوں دیا جائے یہاں سے ایک سوال سے شروع کرتے پھر آپ کے چپٹر پر آ جائیں گے دیکھیں اصل یہ جو ریزرویشن ہے یہ کہنا کہ گاندھی جی اور ڈاٹر امبیڑکر کے درمائی سمجھوتا یہ ایک ہسٹری ہے لیکن اگر آپ اس کی جو ریزرویشن کی ہسٹری پر گوھر کریں تو آریکشن جو ہے سو سے رہا ہے اب منو سمجھتی کو دیکھ لیجئے تو ہنڈے پرسنٹ آریکشن جو سارے جو تیم جابز ہیں اس میں میں برہمرا کو یا فاکرو کو دیا گیا شدروں اور ویشیوں اس کے لیے جو کیا ہے وہ سب چیزیں اویلیبول ہیں ان کو جو ہے کسی اسی آمنی دینا ہے کہ یہ مسلم انڈیا میں بھی تھا جتنے سکرین جابز تھے جتنے اچھی پوشٹے تھے سب جو ہے اپر کارشن مسلم اس کو لیے تھا بلد فکرس تھا جو رول دے گئے تھے کہ نہیں ہوں گلنا ہے جو لوڈ کارشن مسلم کسی طرح سے مومنٹ میں آ گئے تھے تو علتمش نے اور بلبل نے اس کو نکال باہر کیا نیسو دو کے بعد نیسو دو میں یہ مہراشتہ کے اندر جو ہے دیریزرشن ہونا شروع ہوا کہ جو برہمرا کے لابہ نان برہمرا کو شروع شروع کیا گیا تو یہ کوئی ایک لمبی ہسٹری ہے آپ صرف یہ کہہ دینا کہ گاندھی جی اور امیٹکے کے درمان ایک پورا پیٹ کے وجہ سے ہوا ہے یہ بات کا ایک ہے مطلب جو ازادی کی تحریک چلی ہے اس کے وقت کا یہ مسئلہ تھا اس طرح مسلمانوں نے مسلم لیگ نہیں مسلم لیگ نہیں یا کہیں آپ جو ہے نوابوں نے اور زمینداروں نے اپنے لئے جو ایک الگ ملک برانے کوشش کیا پاکستان یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے برانے کوشش ہے غلط ہے یہ یہ نوابوں نے اور زمینداروں نے برانے بنایا ملک پاکستان وہ ڈر تھا کہ یہاں پہ رہیں گے تو ان کے جو زمینداری یا اس کے ختم جائے گی انہوں نے اپنا اللہ بنا لیا ہے آج بھی پاکستان میں وہ زمینداری چل رہی ہے انہوں نے اسی لئے اپنا سیپریٹ ایلوٹریٹ بنا لیا یہی چیز جب امیٹکر نے کہا کہ مسلمانوں نے طرح ہمیں سیپریٹ ایلوٹریٹ دیجئے تو کاندھی جی نے اور جو ہندو محسا نقوز کر دیا وہ ڈر تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر جو ہے مطلب کبھی بھی جو ہے انڈیا میں ان لوگوں کے رول نہیں آسکتے ہیں جو برانوات کو پسند کرتے ہیں سیڈیا کو مجبور کر کے ان کو ایک پونہ پیلٹ میں مجبور کیا گیا کہ وہ ہی تو آپ کو سنجھتا کیجئے اور پونہ پیلٹ جو ہے دنیتوں کے لیے بہت نقصان دے رہا اگر وہ سیپریٹ مل جاتا تو انڈیا میں وہ کی میں کر رہتے ہیں کینگ رہتے ہیں کی میں کر رہتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ڈیویٹ ہے یہ کہنا ہے کہ سارے کے جو ہے دو گروپ ہیں ایک وہ گروپ ہے جس کی قیادت اشراف مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے وہ شروع سے ہی بات کہتے رہے کہ سارے مسئول کو ملنے چاہیے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ رکاست میں سوڑنے چاہیے جبکہ انہیس سنبیسے نمبے میں یا انہیس سب پیتیس میں جو ملتا رہا اللہ سے مسئولان کہتے ہیں اس کا مطلب مسمانوں کو کہتے ہیں کی نہیں کہ اپراکاش مسئولان کہتے ہیں وہ اگر وہ کہیں اپراکاش ملن چاہیے تو انکا بھید کھل جائے گا تو سارے مسئولان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکیل جو ہے لفظوں سے کھلتا ہے اسی طرح ہی انہوں نے لفظوں سے کھیلا ہے اور ہمیشہ اس بات کا اپوز کیا کہ نہیں جو ہے نان کوالفائیڈ لوگ آ جاتے ہیں لیکن کمیں انہوں نہیں کیا کہ جو ڈونیشن دے کر کے جو ہوتا ہے جو لڑکے سے بہت نیچے لڑکے ہوتے ہیں پیسی کی بنیاد جاکر بن جاتے ہیں ہنج بن جاتے ہیں اور ان کا کہیں پہ پوز نہیں کیا میں میں ایک اس میں آپ بات کہتے رہی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریزرویشن کے اوپر جو مدہ اڑھتا ہے تو سب سے پہلے ابھی آج کی سیناوری تو بہت الگ ہوگی پہلے تو یہ انکاری کرتے تھا کہ مسلمان میں جاتی ہے نہیں چاہیے ہم مسلمانوں کی پورا مسلمان ہی پچھڑا ہے اس لیے مسلمان ریزرویشن چاہیے چاہیے یہی انگتر تھا جتنی مسلم تظیمیں ہیں جماعت اسلامی اہل ادیس تبلیغ جماعت جتنی تحریکیں ہیں جو مسلمان کا ہاتھ میں کہہ جاتا ہے سب کا اہی کہنا تھا کہ سارے مسلمان ریزرویشن ہیں ہاں as a whole مسلمان ریزرویشن ہیں اگر بات کریں تو مسلمانوں کو اسی ایسی طبقہ جس میں موسٹ ریزرویشن ہے خود سچر کمیٹی نے یہ بات ہو گئی ہے اور کبھی انہوں نے کوئی تحریک ایسی نہیں اٹھائی جس میں جو ہے اسی مسلمانوں کو آرٹیکل 341 میں شامل کرنے کوشش کی گئی ہو انیسیسری مومنٹ یا شاہوالوں کیس جو نتھنگ تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے پوری انڈیا میں مومنٹ چلا دیا ٹربل صلی اللہ علیہ السلام میں بلکل حرام ہے اس سے قرآن کے خلاف ہے ٹربل صلی اللہ قرآن کے جو قرآن کی ورڈیٹس ہے اس کے خلاف ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور تو ایک مومنٹ چلا دیا مسلمان نے مہم چلایا لیٹر بازی کیا سب کچھ کیا مقدمہ کیا لیکن کبھی بھی ان مسلمانوں کے ہب کے لیے کبھی انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا ہاں آج کل کچھ پولٹیکل پارٹیاں بھولنے لگی ہیں دکھتی دکھتے انہا آج تو یہ لوگ انٹاری کرتے ہیں مسلمان کوئی ڈلیت بھی ہے یہ تو پورا جہاں جماعت اسلامی کا جو آگن ہے جو ویکلی ڈیڈینس ہے اس میں تو سا سب ان کے جو ایزاد علی صاحب نے لکھا کہ نہیں صرف ایک نامی کریٹری ہونے چاہیے اس میں دیکھیں تو انسان انیس میں جب پریزنٹ گورنمنٹ نے ایک نامی کریٹریہ کے بیس میں جو ہے دس پریزنٹ دیا اس میں اپنا کامسلی مشامل کیا اسے کسی نے اپنا کامسلی مشامل کیا آپ ڈیڈینس کے بات دیکھئے کہ مرنل کو سا لاغو ہوا آلور انڈیا آلور انڈیا کتنی جو ہے مللہ ہنگا میں ہوئے تھے بیہار یوپی جنلا تھا کہ مللہ جو ہے لوگ لگ رہتے ہیں ایسا کہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے روب جائے گا کہ ان کو رشن مل رہا ہے ان کو جنوکی مل رہی ہے اسی طرح اس دوسرہ چھے میں جب اپنا اپنے آخوز میں دکھا میں نے جنو کے اندر آئی ٹی کے اندر ایمز کے اندر کس طرح لوگ جو ہے پرٹس کر رہے تھے ننگی ہو پرٹس کر رہے تھے جگہ جگہ لوگ اپنے آپ کو اپنے داہ کر رہے تھے لیکن ساہو انیس میں جب ایک نام ای ڈی ویس لاغو ہوا تو کسی بھی پارٹی نے ساہو ایک دو پارٹی کے کے علاوہ کسی نے اپوز نہیں کیا جو دلیت پارٹیاں ہیں جو بیسی پارٹیاں سب نے سپورٹ کیا آپ سوچ رکھتے ہیں انہوں نے مددہ سمرکورٹ گیا سمرکورٹ نے اس کو اپروپ کر دیا اب تجرب دیکھئے کہ جس پاس آٹھ لاکھ روپے سے ایک روپے کم ہے وہ گریب ہو گیا جو دو ہزار تین زرکم آتا ہے وہ اس کا کوئی ویلو نہیں اس کے بعد شہر میں جو ہے ایک 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 اس کا پیٹ زمین ہے وہ غریب سیدار نہیں زغریب ہے وہ بنایا گیا دیکھ لیے مدلگ بسکلی جو ہے جو امیروں پر جو بنائیا کریٹریاں اس کے لیے امیر کے لحاظ بنایا گیا ہے تجرب تجرب دیکھ لیے اس پر کسی نے اپوز نہیں کیا جی سر وہ تو ہم نے یہ ان کا یہ مکار پن ان کا دوگلا پن بہت اچھے سے دیکھ لیے سمجھ لیے اور جتنے میریٹ کیا ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کہ میریٹ خراب ہو جائے گی میریٹ خراب ہو جائے گی pews موسیم دیتوں کو انسوچی جاتی میں 341 میں رکھا جائے اس کے محتپور ترک آپ نے کئی ترک گنایا ہے پہلے کہا کہ سارے ترک آپ بتا دے میں پڑھ دوں اس سے اچھا کہ آپ بول دے ساماجی اور سیکھڑی پشترپن کے آدھار پر آرچت دینے کی بات کہی گئی ہے کہ دھرم کے آدھار پر تو یہ ترک ہے کہ دھرم کے آدھار پر نہیں کہا گیا تو اس پہ یہ لیکن اس کے ترزدی دیکھ لیجئے کہ ریزرویشن جو ہے یہ جو انٹی مسلمز پارٹیاں ہیں وہ ہمیشہ آپوز کہی کہ جو مساملی شاملی کریں گے اس لیے کہ دھرم پر ہو جائے گا لیکن یہ جو آرٹیکل 341 ہے یہ دھرم بیشد ہی ہے اس کا طلب یہ بھی دولاپن ہی کرسے ہیں کہ یہ آپوز کر رہے ہیں کہ مسلمانی ریزرویشن نہیں دیں گے دھرم ہو جائے گا لیکن آرٹیکل 341 کو 1950 میں کاریس گوبر کے دور میں ایک پرسنٹ آرڈر تھررم جائے گیا کہ صرف ہندو ملے گا بعد میں بدھشتوں کا بدھشتوں کا آرسکر کر دیا آج تو مسلم اور صرف اس سے باہر ہیں یہ تو یہ نائے صحافی ہے کہ ایک ہی طرف بہت پرکس ہو سکتا ہے سپرکورٹ میں مولا لگر آن ہے دوہزار چار یا آرٹ سے آج تو اس کو فیصلہ نہیں ہوا آج سر میں بتا دوں کہ اس کے اوپر کئی دلیس تین سو اکتالیس کے اوپر میں بتا دوں کہ ہم جیسے علی انور جی کا نعرہ تھا کہ دلی تلیس ایک سمان ہندو یا مسلمان لیکن تین سو اکتالیس پر جیسے بھاچپا نے قدم اٹھانے کوشش کی کہ چلو ہم اس کا ریویو کریں گے مسلمان اور اسائی کو بھی شامل کریں گے جو ان کے دلیت ہیں تو اس کا ویروت کرنے لگے مطلب اچھے اچھے درید تینکر ویروت کرنے لگے کہ نہیں نہیں ان کو شامل نہیں کیا جائے جو اپنے آپ کو کہتے گھوم رہا تھا کہ ہم ہندو نہیں ہیں سر جینیو میں میں بھی رہا ہوں میں دیکھا ہوں کہ کئی ایسے ساتھی جو کہتے تھے کہ ہم ہندو نہیں ہیں اور جب ان کو لگا کہ یہ اور شامل ہو جائے تو وہ کہنے لگے نہیں صرف ہندو ان جاتیوں جو ہندو دھرم سے ریلیٹڈ ہیں انہی کو ملنا چاہیے جب بہت کو جو ہندو کی پریباشا آٹکل پچیس کے تاتھ جو ہے اس میں بہت اور جین کو بھی شامل کر رہا گیا تو وہ دراصل ہندو ہندو کی پریباشا ایسے دی گئے کہ کون ہندو جو ہندو نہیں ہے باقی سب ہندو ہیں اس طریقے سے سمجھنے بھی کوشش کر رہا ایک لائن گھیج دی گئے کہ جو جین ہیں بہت ہیں اور جو ہندو ہیں یہی جو ہے ہندو دھرم میں آئیں گے تو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا سر میں اپنے بات رکھ لوں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ سب ہندو بن گئے اور یہ سب ویروت کر رہے لگے اس میں بہار یوکی آدھا اسمبلی نے مسلم اور عیسائی دلیتوں کو اسی اسٹیو شامل کرنے کے لیے بل مدل کر کے مرکز کو بھیجا تھا اس طرح کانسکرمنٹ تھی کانسکرمنٹ جو ہے جس طرح بہن کیا تھا اس نے ان لوگوں کو اتنے اسٹیو ملی نے بھیجا تھا کو اکی کرنا چاہیے تھا پھر جو وہ تھی رہا گنات مسلم تھی مسلم اس نے بھی کہا تھا ان کو شامل کر لے جائے ان کو پر ہٹا کر کر کے کیا جائے لیکن اس کو نہیں معنا implement نہیں کیا کمیشن منات دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تھی implement نے کیا جائے مائیبتی جی جلیلیتا جی مکرانگنر جی پرکاش گراد جی لالو پرساد ایجادو جی رپن مویری جی رام الاس باسوان جی ڈاکٹر وائی ایس راج شکھر جی یہ پسمنے جو ہے یہ پورا لیٹل لکھات سنگا جی کو نسمرہ جی کو دلیت دلیت مسلم مولوں کو بھی اس میں حملی کیا جائے فورا ڈاکمینٹڈ ہے ایک ایک سو ساٹھ پیس کا ہے آرڈکل سی آن اچھا تو وہ سر وہ آپ مجھے بھیج دیں تاک اس کو شیئر کیا جائے جی 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 آپ مجھے بتا دیں کہ گروپ میں ڈال دوں گا تو اور لوگ تک پہنچ سر اس میں آپ نے کلائن لکھی تھی کہ امامت اور خلافت کے لئے چاہتی آدار ہے تو آرکچر کے لئے کیوں نہیں اس کو ایک سر بات کرتے ہیں اس طرح امامت خلافت ملتا آدمی خنیفہ بننے کی نمی جو ہے قریشی ہونا ضروری ہے یا شیعوں کے مطابق جو ہے آل ملتا میری ہے یہ بہت ہی دو نظریہ ہو گیا کہ جہاں جہاں آپ کو اچھا لگ اس کے لئے چیز رول کر دیں جو آپ کے خلاف اس کے لئے لگ بہت بہت ہی مطلب نہیں کہا سکتا اس کو رول ہر جگہ ایسا لاغ ہو گا جی تو امامت خلافت میں امامت اور خلافت کے اوپر ہم نے بہت باتیں کی ہے جن ساتھی کو ڈیٹیل میں جان لائے پلی لسٹ میں چلے جائیں اور اس پہ دیکھ لیں شیعہ مسئلک کے اوپر بھی بات کی تھی تو اس میں بہت ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے کہ کس طریقے خلافت کے لیے اور امامت کے لیے بھی جاتی کو نردھاریت کیا ان لوگوں نے تو اچھے سر آگے تھوڑا بڑھ لیتے آپ نے لکھا کی اشراف نے جو اوش نیچ اور جاتی وات کی دیوار کھڑی کی پہلے اس کو گرائے پھر اپنے لیے آرکشر کی مانگ کرے تو اشراف جاتی کے لیے آپ بھی بات کرے رہے دیکھ کہ ارکشر مل چکا ہے 2019 میں جو ای 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 بہت فیک ڈاکومنٹ بنا کے لوگ جاب نہیں رہے ہیں ایک پتہ ایک نیوز آئی تھی کہ ایسے ڈاکومنٹ پائے گئے جو فردی کار شیخیر تھے خود بہت جانتا ہوں جو آپ رکاسٹ ہے لیکن انہوں نے بیسی سیٹی بنا کر گئے شیخی کیا ہے لیکن شادی بیعہ کیلئے کہتے ہیں نہیں میں سییدھی ہوں شیخی ہوں بیہار کے جو پروانجل کا علاقہ ہے صدیقی شیخ جو لوگ ہیں سب اپنے آپ کو بیسی بنا لیا لیکن شادی بیعہ کے لئے کہتے ہیں ہم تو شیخ ہیں شیخ میں کریں گے اس علاقے میں جو کلہیا ہیں اور جو سی بیاردیا ہیں لیکن جو ہے بہت بہت چیز ذاتیاں ہیں جو مل لہی ہیں ان کو ملک برادری بیہار کی ہے پہلے آپ افضل سید کہتی تھی تیلی کہ اپنے شادی جا کر نہ ہو ہم ملک میں کریں گے سید میں کریں گے ہم کتنا برمبنا ہے اس پہ آپ نے چیز لگیتی سر میں جوڑ دینا چاہا رہا ملک والے پہ بیہار میں ان کو آرکھ شر دیا گیا تو وہ اشراف میں آتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بیہار تب سے مضبوط جگہ ہے پچمہ اندولن کی وہی سے جن ہوا لیکن جو دو لوگ تھے جو گورنمنٹ کے سینئر خطر نے سمجھتا کر لیا تھا اور اپنے آپ کو جو اوپی سی چمی بن تے تھے امپی بن گئے تو لوگ نے کوئی اندر خناز سمجھتا کیا ایک امپی کو میں نے آپ روٹی کھا رہے ہیں آپ امپی بنے ہیں دو دو بار آپ بل نہیں رہے ہیں تو کہ سب کچھ میں ہی کروں کون کرے گا آپ روٹی کھا رہے ہیں آپ کہتے کون کرے اس اندر مستر بن کر سر یہ ان کی مکاریاں کی وجہ سے ہی آگے نہیں بڑا سر آگے آگے چلتے آپ نے بات لکھی کہ مولانا سید عرشد کے نیتیت والے جماعت علماء ہند نے بھی دلیت اور پچھڑے ورگ کے مسلمانوں کے آرشد کا ویروت کیا تھا یہ بہت مہت مہت پور لائن جو آپ نے لکھی ہے اور راشی سہارہ اردو دینک گورکپور ساتھ جولائی دوہدر آٹھ کا آپ نے کوٹیشن دیا ہے سر انہوں جیسے یہ بات آتی نہیں آج آپ دیکھ رہے کہ اس میں لگاتار اگزامپل دیا ہے جام جام نظام یا ہیدر آباد آندر پردیس سمیس چھے اسلامی مدرسو نے دلیت اور ان پیشڑے موسلمانوں کے آریشر کا ویروت اور کثیت اشراف ورگ کے آریشر کا سمرتن میں فتوہ جاری کیا تھا تو دوزار بارہ میں ہیدر آباد میں تھا تو ڈاکٹر جنرل سہر آئی ایس تھے انہوں نے جو اوی سی کا جہو سی سوی کروایا تھا زمانے میں بتا رہے تھے نہیں اس لیے نام نہیں موسکم ہیں اب ہم سکتے کون ہو سکتا ہے اس نے اپوس کیا تھا اور آج وہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ پریزنڈ گورنمنٹ نے اتنا اس کو کہہ دیا ہے کہ اس کے مجبوری ہیں کیا کریں جیسے مالی علماء کونسیل ہے وہ سپورٹ کرتی ہے لیکن کاشت ملوالی جی نہیں مل سکتے وہ اچھے آپ نے یہ لکھایا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپوس کیا تھا OBC Reservation کا بتائیے اب جیسے شاہدید صاحب نے اپوس کیا تھا اور کا نہیں ہے انہوں نے دیا ہے جب مسلم انڈیا چھتا تھا اس میں چھاپا انہوں نے جماعت اسلامی کا شاہد آپ نے یہاں پر ڈالا ہے کہ کہ سنویدان ورغ کے ورود بیدباؤ کو روکنے کی بات کرتا ہے نہ کی جاتی کی تو جاتی کو ورغ مانا جا سکتا ہے دھرم کو کیوں نہیں یہ ایک صاحب ہے جو افکار ملی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلم ہے دیکھئے آگے وہ لکھ رہے کہ مسلمانوں میں کیونکہ سنویے مسلمانوں کیونکہ جاتی واد نہیں ہیں اس لئے سبھی مسلمانوں کو آرکھن ملنا چاہئے سبھی مسلمان سماجی اور سیچڑی روپ سے سمان روپ سے پچھڑے ہیں یہ ڈاکٹر سید کاسیم ورسول الیاس ان کا اگر نے کوٹ کیا ہے سہائق سچی و سدس مجلس شورا جماعت اسلامی ہند راشتی ادیق ویل فیر پارٹی آف انڈیا اور آل انڈیا مسلم پسند اللہ بور کے بھی سمپاد افکار ملی کے یہ صاحب انگار کر دینا کتنا جھوٹ ہے اور یہ کانسیم صاحب کون ہیں یہ سب جان میں ہیں لوگ ایس اس طریقے سے جماعت اسلامی نے پوری طریقے سے ویرود کر دیا ایک لائن آپ جو لکھے وہ بھی میں پڑھ دوں پچھلے جماعت اسلامی کے علماء کی بحث میں اجاز احمد اسلام اور محمد زفر صاحب کا سب بتایا جا چکا تو وہ بھی اسی طریقے بات لکھے رہے ہیں مسلمان میں بیرادیا ہیں لیکن اس میں چھوہ چھوٹ نہیں ہے اجاز سر یہ اس لائن پہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ اگر تین سو اکتالیس کے تک ان کو دلوانا ہے تلیتوں کو تو یہ ثابت کرنا ہو گا کہ ان میں بھی چھوہ چھوٹ ہے چھوہ چھوٹ ہے تو پھر جو ہے کس کے اوپر الزام آئے گا کہ چھوہ چھوٹ کر رہے تھے پھر الزام آئے گا کہ اشراف مسلمان ہے چھوہ چھوٹ کو فالو کر رہے اسے کسی کا پریاد تھا تو مسلمان ڈالیت مسلم ڈیوپی کا تھا وہ دب چھوٹ گئی ہے اس میں دکھایا انہوں نے کہ آج بھی مسلمان صاحب جہا شوشید کر ہوئی اپنا جاتا ہے مسلم مشاہ کے ذریعے میں کتاب میں اس میں دیفرنس ہے اس کے اندر اور چھوہ مجھن کیا دن اس کو میں نہیں آگے سید صاحب الدین صاحب کو آپ نے کوٹ کیا جب تک سید صاحب الدین حیات میں تھے وہ بہت ورود میں تھے آپ لوگ کے سب کے کہ آپ لوگ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جسے اسلام کو مسلم سماس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ لکھ رہے کہ مانگ ہے کہ یدی مسلمانوں کے لئے کوٹا نردھائی کیا جائے تو اس سے سب سے پہلے ان لوگوں کو لاب اٹھانے کا اوسر دیا جائے جو ان میں سب سے ادھک پچھڑے ہوں جیدی کچھ بچ جائے تو اپنے وائس چینج کا مشروع کر دیا وہ بات کی بات ہے اب اس میں جو ہے بات کر رہے ہیں مسلم مشاورت نے 29 ستمبر 2001 اسوی کو ایک پرستو پارید کیا اور اس مانگ کو لے دلی میں 30 ستمبر 2001 اسوی کو راشی سمیل آیو جید کرنے کی کوشنہ کی اس کے موسلم ریزرویشن مومنٹ کے نام سے سنگھر بنائے گیا اس کے راشتی سنجو بابری مجید ایکشن کمیٹی کے ستھاپک اور زفریاد دلانی ایڈوکیٹ تھی تو یہ لوگ جو ہے پورے مسلمانوں کو آرکشر دلانے کی بات گر اچھا یہ سمجھائیے کہ پورے مسلمانوں کو مل جاتا تو اسے کیا نقصان ہو گا پورے مسلمانوں ملی رہا ہے مسلم کو مل لیا گیا ہے ہماری مانگ تھی کہ مسلم کمیٹی سب کو دوسان ہو گا آپ تو بھی ہون جائے جو بدن تو OBC ہیں اس میں جو ہے ریلین کیا جائے مل ایک مضبوط ہوں لے لیتی دوسرے نہیں لے پاتی ہیں اس مسلم کا خود دے جائے ان کو اب بھی نہیں مل اللہ ہے اس مسلم کو مال لی جائے اب بھی 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 دے جا رہا آئے ان کی اتحاص خراب ہے کہ بیٹ کر آئے گئے ہو اس OBC میں جو ہے مسلم OBCV ہے سکو OBCV ہے سب سب families کر رہے ہیں جی سر اب ہم آگے بڑھ اتحاص کی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں سر آپ کو کیا لگتا کہ 26 جنوری 1950 میں چیز لاغو ہوئی تھی اور 10 آگست 1950 کو روک دیا گیا نہرو کمیٹی نے روک دیا ڈالیتوں کو کیوں روک کس آدھائی پر روک دیا گیا اس میں کچھ لوگ بچار کرنا ہے اس میں ڈاٹے ایزاد علی صاحب نے ایک نئے نکتہ نکالا تھا جب بارویس ایشو تھا میں چاہتا ہوں اس کو پڑھن چاہتا ہوں مطلب ان کو رکنے کوش چاہتا تھا کہ پوڑا پاٹھو اور دلیت مسلمان ڈاٹر امیٹکر صاحب چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کہ دلیت مسلمان کو رشن ملے انہوں نے سمجھ مل کی لیکن ہندو مل بوز میں تھا تو ان کے حوالہ ہے انہوں نے اسی دونے بارویس مسلمان مسلمان چاہتا تھا کہ اس کو رکھنے کے لئے انہوں نے آرٹکل دی دور ڈالنے کے لئے لکھتے ہیں وہ مل کے حوالے دیا میں نے آگیزو کے بعد جب ڈاکٹر امیٹکر ہنسان کا آئین لکھ رہے تھے اس وقت ہندو محاصفہ نے مسلم دلیتوں کو اسی ریزوشن آرٹیکل 341 میں شامل کرنے کی مخربت کی تھی لیکن اس کے بعد ڈاکٹر امیٹکر نے سارے مذاہب کے ساتھ مسلم دلیتوں کو بھی شامل کیا اور اس کی بنیاد آرٹیکل 1935 کے اسی ریزوشن پالے قانون پر رکھی تھی 26 نومبر 1949 میں دستور مرکز سرکار کانیز کے حوالہ کر دیا گیا جو ہے 26 29 میں نافذ کیا ہو گیا اس کے 6 ماہ بعد 10 اگرس کو نیہرو کابینہ پانیز حکومت ایک صدار کی آرڈر کے ذریعہ غیر ہندو ڈالیت کو اس آرٹیکل 3 پھوٹیو آز بھاہر کر دیا آگے لکھتے ہیں دستور بننے اور نافذ جانے کے درمیان جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن کے سیاسی حالات پر گوھر کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس آرٹیکل پر پانیز لگانے کی خاطر 22 23 دسمبر 249 کی رات میں مسجد میں مورتی رکھی گئی ہے مسلمان نظرات کا فیصلہ آنے تک طالعہ لگے رہنے پر رہنے کے اوقات گر رہے تھے تاکہ مسجد کی بے ہوتی نہ ہو ہندو ماہ سبانے مسلمان کی اس وقت مانی جب جواہ لا نہ رو کی قیدت والی کی مرکزی سرکار اس پر پانیز لگانے کے راضی ہو گئی تیس جولائی ان سو ان چاس میں مرکزی سرکار سرکار کا ایک دوسرا فرمان آیا کہ گیر ہندو دلیتوں کو ہندو مذہب کون کرنے ملے گا سرک دلیتوں کو سنگ جی اور سندر شیخ جی کے دوانے میں دلیتوں کو دوارہ اس آرٹیکل اس آرٹیکل تری فور ٹیور میں شامل کرنے کے لیے دستور میں تضل گئی اور انہیں اس طرح شامل کردیت کر لیا گیا آرٹیکل ہے آرٹیکل ہے آج کہتے ہیں کہ ٹیپل طلاق اور بانو مسید اور شاہ بانو کے سپی لیے جو جھوٹے پر پڑھنے کر کر تے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ جیلیت مسمانوں کو رشن نہیں مل اس کے لوگ ملتد ہو رہے ہیں یا قوانس گرمنٹ میں اشار لگا دی تھی کہ ان کو رشن مل مل نا ہے تو ہندو بن اشراف نے 341 کا مددہ اٹھایا جب سب بسمادہ اٹھانا شروع کیا اس کے پہلے کبھی بات اٹھائی اس لیے دیکھیں وہ آج جو اٹھا رہے ہیں کوئی دل سے تعلق نہیں تو پولٹیکل چلے دن سواتا جس طرح آپ نے شابہ کے لیے پورے ہندوستان میں دیا آج بھی مولیوی لوگ چال ہیں ان کو مل جا گا یہ جو بہت طاقتور مل مل گئی مولیو کا پورا جو انڈیا کی جو مولیو کی دو دھمتی ہے لوگ مانیں گے نہیں لیکن بات آپ کی بہت راج نیتی ان ہی مولیو کی وجہ سے بنی ہو ہے اور اس کو چلاتے ہیں جی اچھا سر آپ نے کئی اس میں بات mention کی ہے جیسی رنگانات مشرا commission کی بات اپنے کوٹ کی ہے تو وہ اچھا خاص کوٹیشن ہے لیکن اس میں بات آپ نے بتایا کہ کس طریقے درید بات کہ ہمارے جو پرامیوی سانسائی صاحب جی وہ بڑے آدم سے ملے گئے ملے گئے ملے ملے چکے ہیں اس بدوی لگر کے اس کے بعد کے لوگ ملے گئے یہ تو دنیا کا مولہ ہے اس آسط مولہ ہے ملے ملے سید ہے ملے ہے ملے چاہتا ہوں چکہ انہوں نے جان نام لے سکتے ہیں ان سے بہت دنوں میں 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 لیتا ہوں سر آپ اس پہ چھوڑ دیتا رنگ مشرا والے چھوڑ دیتا کئی بار اس پہ بات ہوتی رہی آپ نے نام مہاراش مسلم کھٹک سماج آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کھٹک کیا ہوتے ہیں کئی چیز ہوتی ہیں ہمارے مہم غرہ میں جو ہندو کمیٹی جو صفائی کام کرتی یا جو سورپال کام کرتی کھٹک کہتے ہیں لوگ تو اب اس کو اور جندا کو بول رہا ہوں کہ یہ مہاراش مسلم کھٹک سماج ہے مطلب کہ مسلمانوں میں بھی کنورٹ ہو گئے تو اپنا نام وہ ہی رکھے کھٹک رکھے 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 یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا بچارے مانگ کر رہے جو میں کئی حلال خور سماس سے بھی بات کیا ہوں ماؤ کے بھی اور ادھر در سے بھی بچارے یہ ہی بتا رہے ہی اس طریقے سے کہ ان میں گروشن کرنے والے لوگ اونگ میں گن لوگ بکھوں کو سمجھ کیا رہتے کہ پورے سمجھ میں ایک ہی گروشن کیا ہے آج جو بکھوں سمجھے پٹنا میں ان کو سوچ ہوت پنا جاتا ہے میں لکھا چیز ہے اس کے حوالے سے بیانت دیا تھا اس کو آیا تھا کہ آج ہمارے جاننے والے تھے حلال خورم فلاہی ہیں بڑے عالم دین ہیں انتقال کیے ہیں انہوں نے کہا ہم نے ایک انسائی لڑکی رشتہ بھیجا لڑکی جسمانی تو بھی کمدور تھی ہم نے بیٹھے شادی ہو جائے بڑے عالم نے کہا رہے نہیں 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 مرہوم جا رہے اس سنا رہے تھے انس کتاب پڑھنے کے لئے بہت انفلویشن نمیستے ہو جنب بھندوال ہیں بہت